نحمدہو و نصلی علی رسول ہی سریم حما بعد مولانا ابو کلام صاحب نے بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرماتا ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں کانفرنسیں ہوتی ہیں مجلسیں ہوتی ہیں محفلیں منعفل ہوتی ہیں اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے تقریریں ہوتی ہیں بیانات ہوتی ہیں لیکن نکاح اور طلاق کے عنوان پر گفتگو نہیں ہوتی ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طلاق اور نکاح کے عنوان پر گفتگو نہیں کی جاتی بیانات نہیں کیے جاتے حالانکہ نکاح اور طلاق کا تعلق بھی اصلاح معاشرہ سے ہے لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جس نکاح کی ضرورت ہر سماج میں ہے ہر معاشرے میں ہے ہر سوسائیٹی میں ہے اس نکاح کے عنوان پر نہ گفتگو ہوتی ہے نہ کوئی بیان ہوتا ہے نہ کوئی تقریر ہوتی ہے اسی وجہ سے ہمارے سماج میں نہ نکاح کے مسائل کی جانکاری ہے اور نہ ہمارے حضرات کو طلاق کے متعلق جانکاری ہے حالانکہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہم طلاق کے مسائل سے بھی واقف ہوں اور نکاح کے مسائل سے بھی واقف ہوں نکاح یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے آپ نے اپنے رشادِ گرامی میں فرمایا ان نکاح من سنتی کہ نکاح میرا دستور ہے میرا طریقہ ہے میری سنت ہے اور ایک جگہ فرمایا فَمَرْرَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي کہ جو میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرے ہٹے وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو نکاح ایسا مقدس رشتہ ہے اور ایسی پاکیزہ سنت ہے کہ اس کے ذریعے سے دو دل آپس میں جڑ جاتے ہیں اور صرف دو دل نہیں جڑتے بلکہ ان کے تعلق سے کئی خاندان جڑ جاتے ہیں بہت سارے رشتے جو اس سے متعلق ہوتے ہیں وہ سارے رشتہ دار شیع و شکر بن کر رہتے ہیں پیار و محبت کے ماحول میں رہتے ہیں یہ نکاح کی برکت ہے لیکن ظاہر ہے نکاح یہ رشتے کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے تو کبھی امرجنسی کے حالات پیش آ جاتے ہیں تو اس رشتے کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ اللہ نے دیا ہے وہ ہے تلا جوڑنا یہ بھی ایک ضرورت ہے اور کبھی ضرورت بن جاتی ہے اس رشتے کو ختم کرنا اس لیے نکاح کو بھی سمجھنا چاہیے اور نکاح کے مسائل سے بھی واقف ہونا چاہیے اور طلاق کا جو طریقہ ہے طلاق کا جو احسن دستور ہے اور طلاق کے جو مسائل ہیں ان سے بھی واقفیت ہمیں ہونی چاہیے آج طلاق کے قانون کو ظالمانہ قانون سمجھا جاتا ہے کہ یہ ستم دھانے والا قانون ہے حالانکہ طلاق کا قانون یہ ظالمانہ قانون نہیں ہے بلکہ ظالمانہ طور قریق کو ختم کرنے والا قانون ہے آپ آج سے چودہ سو سال پہلے کے عرم معاشرے میں چلے جائیے تاریخ اٹھا کر کے پڑھئے اتحاس کی جانکاری کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت لوگوں نے عورتوں پر ظلم و ستم کے کیسے کیسے نئے نئے قریقے ایجاد کر لیے تھے ستم دھانے کے نئے نئے دستور وضع کر لیے تھے عورتوں کو ستانے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے مسئیمت میں ڈالنے کے لیے ترہ ترہ کے قانون بنا رکھے تھے انہی ظالمانہ قوانین میں سے ایک قانون یہ تھا کہ طلاق عورت کو دے دیتے تھے اور عدد پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے پھر بیوی بن جاتی تھی اس کے کچھ دن کے بعد پھر طلاق دے دیتے تھے اور جیسے ہی عدد پوری ہونے والی ہوتی اس سے پھر رجوع کر لیتے اور بیوی بنا لیتے پھر طلاق دے دیتے تھے اور جیسے ہی عورت عدد پوری کر کے اس کے عقد سے آزاد ہو جاتی سوجیت کے رشتے کو ختم کر دیتی ختم ہونے سے پہلے پہلے پھر رجوع کر لیتے تھے تو نکاح کے بعد وہ طلاق بھی دیتے تھے طلاق دے کر کے رجوع بھی کر لیتے تھے یہ سلسلہ ایک حج پہ رکھتا نہیں تھا مسلسل طلاق مسلسل رجوع مسلسل طلاق مسلسل رجوع عورت کو ایک کھیل بنا رکھا تھا جیسے بچے گولی کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں تفریح کے لیے بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ایسے ہی عورت کو تفریح کا ایک سامان بنا رکھا تھا کھیل بنا رکھا تھا مزاق بنا رکھا تھا جب چاہے طلاق دے دی اور جب چاہے اسے بی بی بنا کر رکھا اسلام نے کہا آپ عورت مظلوم نہیں رہ سکتی عورت کے ساتھ یہ ظلم و ستم اگوارہ نہیں ہو سکتا اسلام تو انصاف کا قانون لے کر کے آیا ہے جیسے یہ سنہری مسجد ہے ایسے اسلام کی تعلیمات بھی سنہری اسلام کا ہر قانون عقل کے مطابق انصاف کے مطابق ہے فطرت کے مطابق ہے اور جس کی عقل میں اسلام کا قانون نہیں آتا ہے وہ اپنی عقل کا علاج کرائے اس کی عقل اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اسلام کے ہر قانون کی گہرائی تک پہنچ سکے اور اسلام کے قانون کی ہر لوجک کو جان سکے اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب عقل کے مطابق ہیں فطرت کے مطابق ہیں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں جانکاری حاصل کرتے ہیں اسلامی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام آسمانی مذہب ہے یہ انسانی مذہب نہیں ہے جو انسان نے بنا رکھے ہیں یا انسان کے اپنے ہاتھوں نے جماغوں نے عقلوں نے وضع کر رکھے ہیں نہیں یہ اسلام خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے اسلام خدا کا بنایا ہوا قانون ہے اسی لئے یہ عقل کے مطابق ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے جس دن انہیں اسلام کی اصلیت کا حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے وہ ہر دھرم چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیے اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے جو لوگ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں وہ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں اسلام انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے آفیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں یہ وہ دریہ ہے جس میں ڈوبتا کوئی نہیں اسلام کو اسلامی کتابوں سے سمجھنا چاہیے ہر ایک کو میں یہ کہتا ہوں جو لوگ اسلام سے بدگمان ہیں اسلامی قوانین سے بدگمان ہیں اسلامی تعلیمات سے بدگن ہیں وہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں بھی وہی تصور اور وہی نظریہ رکھیں میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اسلام کو اسلامی کتابوں سے سمجھو نہ کی بے عمل مسلمانوں کے کردار سے سمجھو اگر بے عمل مسلمانوں کے اخلاق سے کردار سے معاملات سے سمجھو گے تو اسلام کا پتہ نہیں لگا سکو گے ہاں اسلام کو اسلامی کتابوں سے سمجھو گے تو اسلام کی جو خوبی ہے اسلام کا جو حسن ہے اسلام کے اندر جو کشش ہے وہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی تو طلاق کا جو قانون ہے وہ ضرورت کے موقع کے لیے ہے نکاح خانہ آبادی کے لیے ہوتا ہے گھر کو بسانے کے لیے ہوتا ہے اجارنے کے لیے نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ میاں بیوی میں اتفاق رائے نہیں ہو پاتا مزاج میل نہیں کھاتے دونوں میں ساتھ رہنے کی کوئی ایسی کوشش کارگر نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے دونوں شیر و شکر ہو کر کے رہے آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہے دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں ایسی بیزاری کی صورت میں دونوں کو ایک ساتھ رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتا ہے ایسے موقع پر ضرورت پوٹی ہے کہ دونوں کو جدہ کر دیا جائے تاکہ یہ بھی آزادی کے ساتھ زندگی گزارے اور یہ بھی سکون اور راحت کے ساتھ زندگی گزارے تو کبھی نکاح باعی سے رحمت ہوتا ہے تو کبھی طلاق باعی سے رحمت ہوتی ہے آگئی بات سمجھ میں تو نکاح کے بعد طلاق کا جو قانون ہے آفشن ہے یہ بھی ضرورت کے تحت رکھا گیا ہے پہلے کوششیں ہوتی ہیں کہ میل ملاب ہو جائے تلخیاں دور ہو جائے جو رنجشیں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے لیکن بڑے لوگوں کے اثرات کے باوجود اور لوگوں کی فہمائش کے باوجود صلح کی کوشش کے باوجود دونوں کے اندر میل نہیں ہو پاتا صلح کی تمام کوششیں بے سود ہو جاتی ہیں مسالحت کی تمام تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں ایسے موقع پر جب دونوں کو رہنے کو مجبور کر دیا جائے تو دونوں زندگی ہی میں عذاب چکھیں گے اس لیے عذاب سے نجات دلانے کے لیے اسلام نے طلاق کا آفشن رکھا ہے تاکہ دونوں کو الہ دعو جدہ کر دیا جائے وہ اپنی جگہ خوش رہے بیوی اپنی جگہ خوش رہے مثال کے طور پر میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں ترین پہ جاتے ہیں بسوں پہ جاتے ہیں جہاز پہ جاتے ہیں ایروپلین سے سفر کرتے ہیں مختلف گاڑیوں سے آپ کے اصفار ہوتے ہیں تو جیسے ان سواریوں میں اندر جانے کے دروازے ہیں ایسے ہی باہر نکلنے کے بھی دروازے ہیں داخل کیسے ہوا جائے اس کے بھی دروازے بنے ہوئے ہیں اور باہر کیسے نکلا جائے اس کے بھی دروازے بنے ہوئے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا ان سواریوں میں امرجنسی دور بھی لگے ہوتے ہیں امرجنسی ونڈو یہ بھی ضرورت کی چیز ہے امرجنسی ونڈو کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے ناگہانی حالات رونما ہو جائیں تو ایسے امرجنسی کے موقع پر اس دور کے ذریعے سے انسانوں کو مسافروں کو نکالا جا سکے فوری طور پر ان کی جانوں کو بچایا جا سکے اس لیے یہ دور لگائے جاتے ہیں جس مسافر بردار تیارے میں سواری میں یہ ونڈو نہ ہو امرجنسی دور نہ ہو تو ایسی سواری کو قانونی پرمیشن بھی نہیں ملتا جو سرکاری محکمہ ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پرمیٹ بھی نہیں دیتا لیگل پرمیٹ نہیں تو سواری کو بھی چلنے کی اجازت نہیں ہے بغیر امرجنسی دور کے داخل ہونے کا راستہ ہے تو باہر نکلنے کا بھی راستہ ہے امرجنسی میں جانوں کو بچایا جاتا ہے ایسے ہی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ادارے ہوتے ہیں تنظیمہ ہوتی ہیں کمپینیاں ہوتی ہیں ان کے اپنے دستور ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں قوانین ہوتے ہیں ممبر سازی کے لیے یہ شرائط ہیں رکنیت کے لیے یہ دستور ہیں ان اصولوں کو فولو کرو گے تو کمپینی کے ممبر بن سکو گے اور اگر انکار کرو گے تو نہیں بن سکو گے اگر کوئی ممبر بن گیا کمپینی سے جڑ گیا یا کسی تنظیم سے جڑ گیا یا کسی ادارے سے وابستہ ہو گیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے وابستگی ہی صحیح رہے اگر وہ دستور کے خلاف ورزی کرے گا ایسا قانون ہوتا ہے کہ اگر اس قانون کی مخالفت کرے گا اس اصول کی دھجیاں اڑائے گا تو اس کو ممبر سازی سے برخواست کر دیا جائے گا رکنیت سے اسے برطرف کر دیا جائے گا تنظیم سے باہر نکال کے دھکا دے دیا جائے گا جس تنظیم کے لیے یہ قانون ہی نہ ہو باہر نکلنے کا کوئی آفشن ہی نہ ہو ایسی تنظیم کو بھی اجازت نہیں ملتی یہ بھی لیگل نہیں ہوتی اس لیے جیسے دنیا میں یہ قوانین ہیں ایسے ہی اسلام کے اندر طلاق کا قانون ہے نکاح ہو گیا اگر امرجنسی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو طلاق کے دریئے سے رشتے کو ختم کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر شادی ہو گئی نکاح ہو گیا اب یہ معلوم یہ ہوا کہ جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے اس لڑکی کا تو کہیں معاشقہ چل رہا ہے اس کے دل کہیں اور ملے ہوئے ہیں اس کی محبتیں کسی اور کے ساتھ ہیں اور نکاح اس کے ساتھ پڑھایا گیا ایسے موقع پر کیا کوئی اپنے بیٹے کو کہے گا اسی لڑکی کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہو لڑکی نے نکاح میں اجاب و قبول سے اپنی رضا کی اجازت دے دی لیکن ماں باپ کے اس عمل سے وہ راضی نہیں تھی والدین کی رضا سے وہ خوش نہیں تھی نکاح تو جیسے تیسے ہو گیا لیکن دل اس کے اب بھی ملے ہوئے ہیں کسی اور سے ایسے موقع پر آپ کا بھائی اگر دولہ ہے آپ کا بیٹا اگر دولہ ہے کہ آپ اس کو کہیں گے پیسی دولہن کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیں یا آپ چاہیں گے کہ یہ لڑکی الگ ہو جائے تو الگ ہو جائے ایسے ہی موقع کے لیے اسلام نے طلاق رکھا یا فرض کی گئے رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی اور پتہ یہ چلا کہ دولہ میاں تو پاگل ہیں بات چلی اب رات تو پہلے نہیں کھلا لیکن شادی کے بعد پتہ چلا کریک ہے اسکرو ڈھیلا ہے کچھ اور کچھ نہیں زیادہ ہی کچھ ڈھیلا ہے اب یہ زندگی کیسے گزارے گی فرض کیجئے اگر آپ کی بیٹی اس جگہ پر ہے آپ کی بہن اس موقع پر ہے کہ آپ اس پاگل کے ساتھ بیٹی کو بھیج دیں گے یا بھیج دیا ہے تو کیا زندگی بھر اس کو اس کے ساتھ رکھنے پر مجبور کریں گے وہ بیٹی اب مظلوم بن کر کے پوری زندگی کٹے آپ نہیں چاہیں گے نا اب نکلنے کا کیا طریقہ ہے اسلام نے ایسے ہی موقع کے لیے طلاق رکھا ہے کہ اگر نکاح ہو گیا ہے تو طلاق کا آکشن بھی ہو جائے یا ایک اور مثال سمجھیں رشتہ ہونے کے بعد پتہ یہ چلا کہ دولہ نامرد ہے اس سے پہلے یہ بات دبی ہوئی تھی یہ بات مقفی تھی پوشیدہ تھی لیکن رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی اب پتہ چلا کہ دولہ نامرد ہے قوت مردانگی سے محروم ہے ایسے موقع پر بیٹی کو مجبور کیا جائے گا کہ اسی نامرد کے ساتھ اپنی جوانی گزار دے اپنی جوانی کا فون کر دے یا کہیں گناہ کا راستہ تلاش کر آخر اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے کیا آکشن ہے اگر طلاق کو ظالمانہ قانون کہتے ہیں تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ظالمانہ قانون نہیں ہے یہ باعث الرحمت ہے کبھی کبھی طلاق کی ضرورت بھی پڑھو نکاح ہو گیا شادی ہو گئی اور پتہ چلا کہ دولہ تو ایک نمبر کا شرابی کبابی ہے اور لڑکی شریف گھرانے کی ہے پورا گھرانہ شریف ہے سنجیدہ مزاج کے لوگ ہیں لڑکی بھی اسی ماحول میں پلی ہوئی ہے اس کی تربیت بھی ایسے ہی سنجیدہ ماحول میں ہوئی ہے اب یہ اس شوہر کے ساتھ اگر جائے گی تو شوہر پی کر کے آئے گا روزانہ لٹ برسائے گا اس کے اوپر وہ زبان سے بات نہیں کرے گا وہ ڈنڈے سے بات کرے گا شراب پی کر کے آئے گا اور توتو محمد سے بات کرے گا سنجیدگی سے گفتگو نہیں ہوگی وہ تو گالیوں سے بات کرے گا کیا آپ چاہیں گے آپ کی بیوی اسی طرح اس کے ساتھ رہے پاگل تو اس لڑکی کو بھی پاگل بنا دے گا شرابی اس بیٹی کی زندگی ختم کر دے گا اور جو نامرد ہے اس کی جوانی کو برباد کر دے گا گناہ کے راستے پہ ڈال دے گا ایسے موقعوں کے لیے اور ایسے بے شمار موقعوں کے لیے اسلام نے طلاق کا آفشن رکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس طلاق کے دریئے سے دونوں میں جدائیگی کی صورت اختیار کر لی جائے